اعوذ باللہ و شیط و عواجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں حکیم عمد عصف شاہ ناظرین آن کے مشخص جو ہے یہ نوجوانوں کے لئے ہے ایسے نوجوان جو صورت انزال کی وجہ سے پریشان ہے صورت انزال کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہو گئی ہے ناظرین صورت انزال کیا بیماری ہے کون سی چیز ہے یہ کون سی بیماری ہے کیوں ہو جاتی ہے یہ صرف نوجوانوں میں ہوتی ہے یا مہموب زلموں میں بھی ہو جاتی ہے ناظرین صورت انزال میں جو مرد ہے یہ عورت سے ملاب کے قابل نہیں جاتا عورت سے عمبستری سے پہلے ہی جو ہے بندہ انزال ہو جاتا ہے ڈسچارج ہو جاتا ہے اور بندہ جو ہے عورت سے ملنے سے پہلے ہی جو ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ گرینلو حالات خراب ہو جاتے ہیں گرینلو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور مرد کو جو ہے وہ ذنی ٹینچن پرشانی بان جاتی ہے تو یہ اس بیماری کی وجہ سے جو ہے بہت سارے جو گھر ہیں وہ برباد ہو چکے ہیں اور اس بیماری کی وجہ سے جو ہے مرد حضرات شرم سے جو ہے وہ عکمالوں کے پاس نہیں جاتے اور اپنا علاج نہیں کروا سکتے تو ناظرین یہ بیماری کیوں پھیلتی ہے یہ اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ تو ہماری گزہ ہے جو گزہ ہم کھاتے ہیں ساری جو ہے وہ جنگ فوڈ ہے فاسٹ فوڈ ہے پوڈ ڈریکس ہے مرغن گزائیں استعمال کرتے ہیں پھر اس کی علاوہ جو ہے ہمارا جو ذہن ہے یہ گندہ رہتا ہے ہر وقت پورن فلمیں دیکھنا گندے رسائل پڑھنا گندی کتابیں پڑھنا ہر وقت ذہن میں گندے خیالات آنا ناظرین آج کا وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو سوشل میڈیا کا غرط استعمال جو ہے یہ نوجوانوں کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے تو ایسے دوست بزرگ کے بھائی جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو میں ان سے ریکسٹ کروں گا وہ ایسی گندی بیودہ وائب سیٹ کتاب نیا جایا کریں اللہ پاک کا ذکر کریں ذکر اذکار کریں پانچ وقت کی نماز دا کریں پران پاک کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ نہ ذہن گندہ ہوگا اور نہ ہی صورت انزال کا یا قطر احتلام جیان کا مسئلہ پڑھنے گا نیکیاں بھی ملیں گی سواب بھی ملے گا اور ان جیسے بیماریوں سے بھی چھٹکارہ حاصل ہوگا تو ناظرین یہ بہت ہی گندی قسم کی بہت ہی شربشار قسم کی بیماری ہے یہ بندہ نہ تو کسی کو بتا سکتا ہے نہ ہی بندہ اس بیماری کا علاج کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتا ہے تو ناظرین اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آج میں آپ پہلے جو نسکہ نیکیا ہوں یہ صورت انزال کے لیے ہے اور صورت انزال کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے یہ اضائیت ناصل جائے اس کی جو حساسیت ہوتی ہے یہ بڑھ جاتی ہے اضائیت ناصل پہ کپڑا لان جائے یا تھوڑی سی رگڑ لان جائے یا ویسے ذن میں خیال آ جائے تو فوراں جو ہے وہ بندہ ڈسچارڈ ہی جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ عورت سے ہمیستری کرنے کی قابل نہیں رہتا اور اس کے علاوہ جو بہت نے آپ کو پہلے بتایا ہے گرم غزائیں استعمال کرنا ملغن غزائیں استعمال کرنا گرم چیزیں کھانے سے جو ہے میدے جگر میں گرمی پیدا جاتی ہے مسانے میں گرمی پیدا جاتی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ مسئلے بان جاتی ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ایک ذہن کرتا ہے آپ کو سوشل ویڈیو کا غلط استعمال کر رہے ہیں یا پورن فلمیں یا ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے مگر یہ اس کی وجوہات ضرور ہیں اس کے علاوہ جو شریف آدمی ہے جو نمازی پریزی بند ہے اس کو بھی یہ صورت انظار کے مسئلہ بان جاتا ہے اس کو یہ مسئلہ کم بنتا ہے اس کی اگزائن جو ہے اس کا جو رہنسان ہے اس کا جو لائف سٹائل ہے یہ جو ہے اگر چین کیا جائے تو صورت انظار کے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا مرادر اگزائن کھانے کے وجہ سے زیادہ چاٹ پٹی چیزیں استعمال کرنے کے وجہ سے برگر شوار میں پیزے وغیر استعمال کرنے کے وجہ سے تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ میتے میں جگر میں مسانے میں گھرمی پیدا کرتی ہیں اور صورت انظار کے مسئلہ جو ہے یہ بان جاتا ہے تو ناظرین جس قسم کا بھی صورت انظار کسی وجہ سے بھی ہے تو انشاءاللہ یہ جو جو اس کا میں آج آپ کو شہر کروں گا اس کے استعمال سے صورت انظار کے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اگر صورت انظار کے وجہ سے آپ کے گھر کی تباہی ہو رہی ہے آپ کے گھر میں پرابلمز آیا ہیں گھرے لو جگڑائے شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ یہ جو اس کا استعمال کریں آپ کی طاقت بہال ہو جائے گی صورت انظار کے مسئلہ ختم ہو جائے گا اور آپ عورت سے امیسٹری تسلی کے ساتھ کر سکیں گے تو انشاءاللہ آپ کا گھر کنٹلے سے بھی بچ جائے تو ناظرین اس کے ایک طرف چلتے ہیں اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا ہمارے چینل لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے نئے دوستوں سے پہلے پیسٹ کروں گا ہمارے چینل سبسکرائب کریں اور میل آکھوں پر کلک لازم کر دیں تاکہ سب سے پہلے نوٹفکیشن آپ کو ملے تو ناظرین نسکری کی طرف چلتے ہیں نسکری کے اقزار نوڈکا میں سالدانہ تین تولے اسم گول تین تولے جاڑ پان تین تولے مصری تین تولے اور موسلی صفیحہ جو انڈیا والی ہے یہ بھی آپ نے تین تولے ہی لینی ہے اب آپ نے ان تمام چیزوں کا الاغ الاغ سے سفو بنا لینے ہیں پہلے بھی کوئی گرینڈ کر لینے ہیں الاغ الاغ گرینڈ کر لیں اس کے بعد آپ نے یہ تمام چیزیں جو ہے مکس کر لینی ہے اور جو اسم گول ہے اسم گول کو اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ نے ثابت ہی ڈالنا ہے یہ آپ نے ساری چیزیں مکس کر لیں اب آپ کسی ڈبے میں محفوظ کر کے لیں طریقہ استعمال اس کا یہ ہے دو ماشے صبح دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور دو ماشے ہی شام کو شام کا مطلب ہے دن کھڑے ابھی تک ابھی تک دن کھڑا ہو اثر کی نماز کے بعد جو ہے یہ آپ نے دو ماشے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے دو ٹیم استعمال کر رہے ہیں صبح اور شام نیم گرم دودھ کے ساتھ تو انشاءاللہ صورت انظار کے مسئلہ ختم ہو جائے گا اور منی بھی گاڑی ہوگی جرسینوں کی کمی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے ذریعے بھی انشاءاللہ پشکوار ہو جائے گی دوستے جا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تا کے لیے اللہ حافظ